آخر پانچ سو چالیس عیسوی میں خسرو اول امینی نوشروان نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اسے بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دیا اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال کر ایرانی سلطنت کے مختلف حصوں میں آباد کر دیا رومنوں کے شہنشاہ جسٹنٹین نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا مگر ایرانی پھر چھے سو دو عیسوی اور چھے سو گیارہ عیسوی میں اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے کافی نقصان پہنچایا ایرانیوں کے بعد عربوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور خلفاء اسلام کے ابتدائی دور میں اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے تاہم یہ شہر عربوں کی سرحدی فاجی نظام کا صدر مقام اور ایک علمی خطہ بنا رہا ہجری دو سو پینسٹھ میں احمد بن تولون نے شمالی شام کے ساتھ اس شہر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور یہ ہجری دو سو پچاسی تک اس کے جانشینوں کے قبضے میں رہا پھر تین سو تین تیس ہجری میں سیف الدولہ آل حمدان کے قبضے میں چلا گیا تین سو اٹھاون ہجری میں رومنوں نے اسے فتح کر لیا اور چار سو ستتر ہجری تک اس شہر پر رومن ڈیوک حکمرانی کرتے رہے ایسے ہی حکمرانوں میں آخری فردوروس تھا اس کے بعد یہ شہر سلجوکیوں کے قبضے میں چلا گیا پھر چار سو اکیاون ہجری میں سلیبیوں نے اس شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور ایک نورمن خاندان جو بہیمان کی اولاد میں سے تھا یہاں حکومت کرنے لگا یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ سلطان رکن الدین بیبرس نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد انتاکیا حلب کی مملوک نیابت میں رہا انیس سو انیس عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانسیسی افواج نے اس پر قبضہ کر کے شام کے علاقوں میں شامل کر لیا انیس سو انتالیس کے بعد یہ شہر ترکوں کے قبضے میں رہا انتاکیا پہنچ کر باب فارس کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ گیا اس کے سامنے کوہ سلفوس کا حصہ تھا جس کے اوپر انتاکیا شہر کی فصیل بنی ہوئی تھی دوسرے روز ملک شاہ سلجوقی کا چچا سلیمان بن قلطلمش بھی پہلے سے تیشدہ لاحی عمل کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیا پہنچ گیا ارسلان نے اس کے لشکر اور اس کا بہترین استقبال کیا سلیمان بن قلطلمش کے آنے کے بعد اس کے پورے لشکر کو پورا دن آرام کرنے کا موقع دیا گیا شام کے قریب ارسلان کے کہنے پر سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہوئے ان میں بدران برسط کے علاوہ سلیمان بن قلطلمش اور اس کے سرکردہ سالار بھی تھے اس موقع پہ انتاکیا کے نصرانی بادشاہ شاہ فردروس کا بیٹا لیوکس بھی ارسلان کے خیمے میں موجود تھا جب سارے سالار ارسلان کے خیمے میں جمع ہو گئے تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا میرے عزیزو لشکر کو سارا دن آرام کرنے کا موقع فرہم کیا گیا ہے میرا لشکر پہلے ہی تازہ نم تھا میرے محترم سلیمان بن قلطلمش کے لشکر نے بھی پورا دن آرام کر لیا ہے لہٰذا آج رات ہی ہم انتاکیا پر اپنے حملے کی ابتدا کریں گے میں نے اس سے پہلے یہ شہر نہیں دیکھا ہوا میرا عزیز لیوکس چونکہ اسی شہر کا رہنے والا ہے لہٰذا میں اس سے استعدہ کروں گا کہ سب کے سامنے یہ اس شہر کی فصیل اور اس کے اندرونی حصے کی جو قیفیت ہے وہ تفصیل سے ہمیں بتائیں تاکہ اس کی روشنی میں ہی ہم انتاکیا شہر پر حملہ آور ہوں ارسلان جب خاموش ہوا تو اس کے کہنے پر لیوکس بولا اور کہنے لگا عزیز آنے من انتاکیا ایک نہایت وسی شہر ہے اس کی اندرونی اور بیرونی فصیلیں ہیں فصیل میں تین سو ساٹھ برج ہیں جہاں ہر وقت چار ہزار کے قریب پہردار مستعید اور تیار رہتے ہیں اور یہ پہرہ نوبت پا نوبت جاری رہتا ہے انتاکیا کی آبادی کا نقشہ نیم دائرے کی صورت میں ہے شہر کے جنوب کے سمت کوہ سلفیوس ہے اور شہر کی فصیل اس پہاڑ کے اوپر کی چوٹی تک چڑھی ہوئی ہے آگے جا کر یہ فصیل میدانی قطعے میں نیم دائرے کو پورا کرتی چلی جاتی ہے لیوکس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹ کر ارسلان بول پڑا لیوکس میں تمہارا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تم نے شہر سے متعلق تفصیل بتائی میرے خیال میں ہمارے لیے اتنی تفصیل کافی ہے اب میرے ایک سوال کا جواب دو فصیل کا وہ حصہ جو کوہستانے سلف فیورس کے اوپر سے گزرتا ہے کیا وہاں بھی دوہری فصیل ہے لیوکس مسکرائیا اور کہنے لگا نہیں کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک ہی فصیل ہے لیکن بہت بلند اور بڑے بڑے مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی ہے ارسلان مسکرائیا لیوکس کا شانہ تھپ تھپ آیا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا لیوکس تمہاری مہربانی کے تم نے اس قدر تفصیل مجھ سے کہی پھر ارسلان نے سب کو جانے کی اجازت دے دی صرف اشارے سے اس نے سلمان بن قتلمش کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جب سب خیمے سے نکل گئے تب سلمان بن قتلمش کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا سلمان میرے محترم حملہ آور ہونے کے لیے جو لاحے عمل میں اختیار کرنا چاہتا ہوں وہ سب کے سامنے میں نہیں کہنا چاہتا میں چاہتا تھا کہ یہ لاحے عمل میرے اور تمہارے درمیان راز رہے اور دونوں مل کر اس پر عمل کریں جیسا کہ لیوکس بتا چکا ہے کہ شہر کی دوری فصیل ہے لیکن جس جگہ فصیل جبل سلفیورس کے اوپر سے گزرتی ہے وہاں فصیل اکیلی ہے فصیل کے اسی حصے میں اپنا حدف بنانے کی کوشش کریں گے آج رات کے پچھلے پہر لشکر حرکت میں آ جائیں گے ابن قتلمش تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باب فارس کے سامنے مستعید رہنا جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے میں بڑے رازدارانہ انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ جبل سلفیورس پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں سے کوشش کروں گا کہ فصیل پر چڑھنے کے بعد فصیل کے محافظوں کا خاتمہ کر کے باب فارس کو کھول دیا جائے جس کے ذریعے تم بھی شہر میں داخل ہو جاؤ ایک بار ہم دونوں اپنے لشکریوں کے ساتھ انتاکیا شہر میں اگر متحد ہو گئے تو فرداروس کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں نہیں روک سکے گی ابن قتلمش میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے انتاکیا کے نصرانی حکمران فرداروس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیا ہے اگر اس کے پاس شہر کے اندر کوئی بہت بڑا لشکر ہوتا یا ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے سلمان بن قتلمش بول اٹھا میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی بڑا لشکر ہوتا تو وہ شہر سے باہر نکل کر ہمارا مقابلہ کرتا اس پر جب ارسلان نے اسبات میں گردن ہلائی تو سلمان بن قتلمش پھر کہہتا امیر ارسلان یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ شہر میں محصور رہ کر جنگ کو طول دینا چاہتا ہو اور یہ امید رکھتا ہو کہ اس کی مدد کے لیے قسطنطنیہ سے قیسر روم کی کمک پہنچ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے شہر کے اندر اس نے اپنے لشکریوں کو خوب مستحکم اور منظم کر دیا ہو اور جب ہم شہر پناہ کا دروازہ کھول کر شہر میں داخل ہوں تو وہ اچانک ہم پر حملہ ور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمودار بھی کہنے لگا فی الحال میں کسی تخمینے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا میرا اندازہ اب بھی یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑی طاقت ہوتی تو وہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرتا اگر وہ جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تو بھی تو پھر اکیلے ہمارا کیا بگاڑے گا ہم نے تو آج رات شہر پر حملہ ور ہو جانا ہے اور مجھے امید ہے کہ کل صبح کا سورج ہمیں انتاکیا شہر کے اندر دیکھے گا سلمان بن قتلمش نے ارسلان سے اتفاق کیا پھر تھوڑی دیر تک وہ شہر پر حملہ ور ہونے کے متعلق رازدارانہ سے گفتگو کرتے رہے اس کے بعد سلمان بن قتلمش وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا رات کافی گہری ہو چکی تھی چاند غروب ہو کر اندھیروں کو کھلی چھٹی دے چکا تھا تاہم ٹمٹماتے ستاروں کی روشنی اندھیروں کے ساتھ ایسے ہی سما باندے ہوئے تھی جیسے اہل صدق کے عقیدے اور ابلیسی رسمیں آپس میں ٹکر آ گئے ہوں جیسے شامتی کی روشنی اور ستم کے علاؤ گتھم گتھا ہو گئے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد آخر ستاروں کی ہلکی پھلکی روشنی پر آسمان سے گرتی تاریکیاں اس طرح چاروں طرف پھیلنے لگیں جیسے دھواں اگلتے آتش فشاں کے سامنے امڑتی ندیوں اور برفانی علاقوں کی سفیدیوں نے تاریک چادر اڑ دیو گہری ہوتی رات اور بکھرے اندھیروں نے ہر شیخ حسن کے اندھیروں میں ایک آسابی حیجان سب برپا کر کے رکھ دیا ایسے میں ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ جبل سلفیورس کی بلندیوں پر اس طرح چڑھ رہا تھا جیسے سیاہ لمحوں کے سفر میں سہر کے مقیم استعارے حرکت میں آتے ہیں جیسے حقیقتوں کو اچھال کر روحوں کو آئینہ دکھانے والے پرتاؤ اس نے زیست کو چوری چوری اپنا رنگ دکھا جاتے ہیں جیسے سہراؤں کی شادابیوں میں مسترب اور تشنگی کے خاموش نوہوں کے اندر تو غیانیوں سے محروم ساگر بہ جاتا ہے دوسری جانب سلیمان بن قتلمش بھی بڑی رازداری کے ساتھ رات کی گہری تاریکی میں آگے بڑھا اور باب الفارس سے ذرا فاصلے پر وہ اور اس کے لشکری گھات لگا گئے کوہستان سلفورس کے اوپر جانے کے بعد جب ارسلان نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا تو وہاں فصیل کے اوپر جو برج تھا اس میں پہرہ دینے والوں کو خبر ہو گئی کہ دشمن کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھایا ہے لہٰذا وہ شور کرنے لگے تھے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارنے لگے تھے یہ صورتحال یقیناً مسلمانوں کے لیے خطرناک تھی لیکن ارسلان نے پہلے ہی اس کا احتمام کیا ہوئے تھا جو ہی انہوں نے شور کرنا شروع کیا ارسلان کے لشکر کے ایک حصے نے تیر اندازی کی جس کے باعث برج سے نکل کر شور کرنے والے دھیر ہو گئے اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لشکریوں نے رسیوں کی سیڑیاں فصیل پر پھینکی اور آنن فانن لشکری فصیل پر چڑھنے لگے تیر اندازی کے باعث اردگرد کے جو دو تین برج تھے ان کے اندر پہرہ دینے والے چونکہ ڈہر ہو چکے تھے لہٰذا فلفار ارسلان اور اس کے ساتھیوں کی راہ روکنے کے لیے کوئی نہ آیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ارسلان کے لشکر کا کافی بڑا حصہ فصیل پر چڑھ گیا تھا اتنی دیر تک دوسرے برجوں کے محافظ آنڈھیوں کی طرح امرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے خاموش زمین پھیلتے اندھیروں اور آسمان پر مسکرات ستاروں نے دیکھا مسلمان لشکری فصیل کے محافظوں کے پر قوی دست و بازو اور جوان پر عظم تیور رکھنے والے مجاہد شب کے نوخیز معصوم بے داغ چہرے اور اپنی جرتمندی سے چشم تہذیب کو حیرت میں ڈال دینے والے سرفروشوں کی طرح حملہ آور ہوئے رات کی گہری تاریکی میں شب کے گنگے لبوں کو مسلمان لشکری اپنی تکبیروں سے لا محدود نطق عطا کرنے لگے تھے ان کے حملہ آور ہونے کا انداز کچھ اس طرح تھا جیسے خاموشی کے پیچو تاب میں زندگی کے کشاکش دہشت پرستی کے امکان میں سیماب یا زیست داخل ہونا شروع ہو گئی اور وہ درختوں پر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم روکیں اور انہیں فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیں لیکن جس طرح ہوا کو چلنے سے پانی کو بہنے سے نہیں روکا جا سکتا جس طرح برک کو کوندنے سے راد کو کڑکنے سے نہیں روکا جا سکتا اسی طرح فصیل کے محافظ ارسلان اور اس کے لشکریوں کے آگے بڑھنے کی طاقت کو روک نہ سکے کچھ دیر تک فصیل کے اوپر گھمسان کرن پڑا جس کے نتیجے میں ارسلان نے فصیل کے محافظوں کو تہہ تیک کر کے رکھ دیا اتنی دیر تک شہر کے اندر فرداروس کے بڑے بڑے سالار اپنے لشکروں کو مستعید کرنے لگے اور وہ لشکر کو لے کر فصیل کی طرف بڑھنے لگے تھے مدہم روشنی میں یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ارسلان نے ایک فیصلہ کیا پھر وہ بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو جو فصیل پر پھیل چکے تھے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ملت کے گھروں قوم کے نگر کے پاس بانو بے محافظ شہروں اور جڑتی بستیوں کو امن کے دامن کی ردہ عطا کرنے والوں فصیل کے اوپر دشمن کی قوت کو ہم نے نیستو نابود کر دیا ہے شہر کے اندر سے ایک لشکر امرتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا ہے دیکھو تم خیر کے مطن کے کنارے جرتمندی کا حاشیہ ہو ملت کی شجاعت کا لباس مسلم قوم کی عظمت کا پیراہن ہو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے دشمن پر نگاہ رکھنا اور دشمن پر وارد ہوتے ہوئے اس طرح اس کا سامنا کرنا جس طرح اندھیروں کی دہلیز پر شہابی شولے اترتے ہیں جس طرح مصبت جہتوں پر برق اپنا رنگ جمع جاتی ہے جس طرح بسارت اور سمات سے محروم لمحوں میں آنکھوں میں روشنی اور کانوں میں رس گھولتے امرت بھرے الفاظ دینے والے اناثر آتے ہیں دشمن کی خوشگمانیوں کے خوابوں اور اس کی ذات کی اندرونی سطور کو اچھوتے لمحوں کے انوکھے اسلوب کی طرح حملہ آور ہو جانا ارسلان کے ان الفاظ کا اس کے لشکریوں پر ایسا حثر ہوا کہ زودار انداز میں لشکر تکبیریں بلند کرنے لگا انہی تکبیروں کے اندر ایک زندہ دل مجاہد کی آواز سنائی دی امیر ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنی ملت اپنی قوم کے خلاف ہم دکھوں کی اس آنڈی کو بڑھنے نہیں دیں گے ظلم کی تلسان کو پھیلنے نہیں دیں گے ستم کی برسات کو اپنے اوپر برسنے نہیں دیں گے جب وہ خاموش ہوا تو ایک اور منچلا ارسلان کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہہ رہا تھا امیر محترم ہم دشمن کے سامنے اداوتوں کی سرزمین کو اپنے سامنے خون سے لالازار کریں گے لمحوں کی تقویم اور وقت کے مقتل میں حضیمت بھرے میدانوں کی کوک میں نارسائی دھند پھیلا دیں گے سجل تغیانیاں بن کر دشمن کے سامنے عمروں کو کھاتی سہرائی وحشتوں کی طرح جم کر شکست اور حضیمت کو اس کا مقدر بناتے چلے جائیں گے جب وہ جوان خاموش ہوا تب اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان پھر کہہ رہا تھا رفیقان دیرینہ آؤ اپنے خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کریں اپنے جنگی ناریں لگائیں مہربانوں غمگساروں آؤ مہربان قدرت انتاکیہ شہر میں فتح مندی اور کامیابی کو تمہارا مقدر بنانے والی ہے آؤ میرے پیچھے آؤ فصیل پر چڑھنے کے لیے پیش قدمی کرتے دشمن کے لشکر کو شہر کے اندر ہی روپ دیں ساتھ ہی اپنی تلوار سونتے ارسلان فصیل کی سیڑھیاں اترنے لگا چونکہ وہ اپنے لشکر کے آگے آگے تھے لہٰذا اس کے اس فیل اس عمل سے لشکریوں میں ایسا جوش اور ولولا پیدا ہوا کہ کچھ لشکری بھاگ کر اس کے آگے ہو گئے ایک طرح سے انہوں نے اسے اپنے وزد میں لے لیا تھا کچھ منچلے اس طرح حرکت میں آئے کہ انہوں نے سیڑھیوں کے راستے نیچے اترنے کی بجائے فصیل کے اوپر سے چھلانگے لگانا شروع کر دیں اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے انگنت لشکری فصیل کے اوپر سے اس طرح چھلانگے لگانے لگے جس طرح کسی پر حملہ آور ہونے کے لیے شاہین پروں کو باندھ کر دھرتی کی طرف اترتے فصیل کی طرف بڑھتے فردوروس کے لشکری اور سالار مسلمانوں کو اترتے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ارسلان کی سرکردگی میں جو مسلمان سیڑھیوں کے ذریعے اتر رہے تھے وہ انہیں ایسے لگ رہے تھے جیسے وسط شب کے خاموش خوف میں روشنی بکھیرتی کرنے اپنا نزول کرتی ہیں جیسے وہ اداسی بھری گمبیر رات میں پاتال کے سیلے اندھیروں تک کو رون دینے والے خواب و الہام کے بگولے ہر شیئے کو بے سمت کر دینے والے انداز میں آگے بڑھتے ہیں دوسری جانب جب انہوں نے فصیل سے نیچے شاہین کی طرح چھلانگے لگانے والے مسلمانوں کو دیکھا تو انہیں ایسا لگا کہ گویا آسمان سے شہاب ساقب گرنے لگے دشت وفا کی صدایں فتح مندی کا اعجاز بن کر نزول کرنے لگی تھی اور ریشمی خوابوں کی لہروں میں موت کی صداگری کرنے کے لیے آسمان سے سرخروی کے نوشتے اترنے لگے دشمن کے لشکر کی قریب جا کر اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے ایک بار پھر ارسلان نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیز ساتھیوں تم ہی میرا آئینہ میرا عکس ہو تم ہی میرا لفظ ہو تم ہی میری زبان میرا گیان دھیان میرا یقین اور گمان اور میرا اصل اصول سب ہی تم ہو میری نشات اور رنگینی کی کیفیت سب تمہاری ذات سے وابستہ ہے تم ہی میری تکبیروں کا زمزمہ میرے ناروں کی پیاس ہو میرا ساتھ دو آؤ مل کر خداوند قدوس کی تکبیر کے نارے بلند کریں اور دشمن کے ہیلہ خواب میں عزل و عبد کے حجاب بن کر اتر جائیں آؤ دشمن پر ثابت کر دیں کہ لہو کی دلدل اور مرک کے سوگ میں بھی پیش قدمی کرنا ہمارے لیے زندگی کا زمزمہ اور پسپائی کو ہم موت کی درد بھری گوھر سے بھی بتر خیال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ارسلان کی سرکردگی میں مسلمان لشکری فردوروس کے لشکر پر اس طرح حملہور ہونے لگے جیسے خاموشیوں کے جنگل میں تیز جذبوں کی کشش صداوں کے ساغر اور درد کے اڑتے توفانی بگولے کھڑے ہوتے ہیں جیسے امید و بیم کشمکش میں آزادی و حرمت کے پاس بان اپنی ساری آتش مزاجی اپنے سارے ولولے خودسری کو شجاعت کا جہر عابدار بنا کر دشمن کی بدقسمتی کے نوشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں فردوروس کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے پر حاوی ہونے والے مسلمانوں کو ایک بار روک کر مسلمان مجاہد ان کے لیے نفرت کے بارود سے بھی بتر ثابت ہو رہے تھے اور وہ سنسان ہواوں کی شاؤں شاؤں متحیر و مدہوش کر دینے والی سزاؤں کے ہزیان اور سرسام کی طرح ان کے لشکر کے وستی حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے تہذیب و تاریخ کے اوراق پر فنا کے دہکتے منازع رکنے لگے تھے بربادی کے دراز دست چار سو فنا کی تحریریں رقم کرنے لگے تھے موت کی اشتہہ بڑھتی جا رہی تھی جسموں کے سائے بڑی تیزی سے غال درغال ختم ہوتی کرنوں کی طرح گھٹنے لگے تھے اب مسلمان مجاہدوں کے تیز حملوں کے سامنے فردروس کے لشکریوں کی حالت فرار ہوئی بیکرار روحوں عرض و سما کی خاموشی میں پھیلتی شام ظلمت سے بتر اور جبر کی کالی دھرتی پر زندان کی کالی سلاحوں سے بھی زیادہ ہولناک دکھائی دے رہی تھی پھر فردروس کے سالاروں نے جب دیکھا کہ ناکامی اور شکست ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے تو وہ درد کی پھیلی کوہر میں خوابوں کے مسافر کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے جبکہ ارسلان برسط اور بدران تینوں اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تاقب میں اس طرح لگ گئے تھے جیسے جاڑے کی ٹھٹھرا دینے والی رتیں سرما کی پیلی دھوپ کا تاقب کرتی ہیں جب فردروس کا لشکر پسپا ہو کر پیچھے ہٹا تب ارسلان اور بدران نے تو دشمن کا تاقب شروع کر دیا جبکہ برسط کو چند دستوں کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھولنے کے لیے مقرر کیا گیا برسط نے جلد ہی یہ کام دکھا دیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا اس کے ساتھ ہی سلمان بن قتلمش بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا تھا شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا جلد ہی اس کا مکمل طور پر قلعہ کمہ کر دیا گیا پھر دوروس نجانے بھاگ کر کہاں چلا گیا تھا ارسلان سلمان بن قتلمش بدران اور برسق شہر کے نظم و نصب میں لگ گئے تھے اگلے روز عشاء کی نماز کے بعد ارسلان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں پہلے سے اخیموت، سفینہ، زوبا اور غریاد کے علاوہ لیوکس بیٹھے ہوئے ارسلان کو دیکھتے ہی سب اپنی جگہ پر اٹھڑے ہوئے ایک خالی نشست جو اخیموت کے قریب تھی اس پر ارسلان بیٹھ گیا گفتگو کا آغاز زوبا نے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا امیر ہم سب سے آپ کے خیمے میں بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کا خیمہ جو ہی نصب ہوا ہم کھانا کھا کر یہی آ کر بیٹھ گئے دوپہر کا کھانا بھی ہمیں یہی ملا شام کا کھانا بھی ہم نے مل کر یہی کھایا پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے ارسلان مسکر آیا اور کہنے لگا کھانا تو میں کھا چکا ہوں تم لوگ یوں اجنبیوں کی طرح میرے خیمے میں کیوں بیٹھے ہو یہ تو تمہارا اپنا شہر ہے تمہیں اپنی آبائی رہائشگاہ میں قیام کرنا چاہئے ارسلان کی اس گفتگو کے جواب میں زوبا کہنے لگی امیر ہم تو آپ کو فیصلے کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں شہر آپ کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے میرا باپ اب اپنی زندگی کے آئندہ دن کہیں گمنامی میں ہی بسر کرے گا میں محترم اقیمود سفینہ اور غریاد خصوصیت کے ساتھ اور میرا بھائی لیوکس عمومیت کے ساتھ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جب آپ انتاکیہ شہر کو فتح کریں گے تو انتاکیہ کے حاکم کی حیثیت سے آپ یہاں قیام کریں گے ہم یہ بھی امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس شہر کی فتح کی خوشی میں سلطان ملک شاہ سلجوٹی آپ کو انتاکیہ کا اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دے گا اس طرح کم از کم ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا ارسلان مسکر آیا اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا تم سب کی سوچیں غلط ہیں مجھے نہ کسی شہر کا حاکم بنایا جا رہا ہے اور نہ میں کسی شہر کا حاکم بننا پسند کروں گا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ انتاکیہ میں لوٹ آئے ہیں گو اخیموت سفینہ اور غریاد انتاکیہ کے رہنے والے نہیں لیکن میرے خیال میں تم ان سب کو بھی اپنے ساتھ رکھ کر اپنی پرسکن زندگی کی ابتدا کرو گی جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو میں ملک شاہ سلجوٹی کا ایک سالار ہوں جب تک زندہ ہوں اسلامی مملکت کی بہتری اور سلطان ملک شاہ سلجوٹی کی فرما برداری کے لیے لشکریوں کی کمانداری کرتا رہوں گا کسی شہر کا حاکم بن جانا یا ایسی خواہش رکھنا ہرگز میری زندگی کا مقصد نہیں ہے